موسیقی اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں فرا مرزا آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکنگ بائی فرا مرزا چلے آئیں چلتے ہیں ریسیپی کی طرف آج کی ہماری ریسیپی ہے چکن شوارما ہاف چکن کا بریس لیں گے اور اسے کیوز میں کٹ لیں گے ہم میں چکن کو آپ کو اس لیے کٹ کے دکھا رہی ہوں کہ اگر آپ کو گھر میں کٹنگ کرنی ہو تو ایزیلی کر سکے چکن ہمارا کٹنگ ہو چکا ہے اب اسے باول میں کنورٹ کر دوں گی نمک خز بیزائی کا کرم مسالہ ہاف ٹی سپون کٹیوی لال میرچ ون ٹی سپون لہسن پاورڈر ہاف ٹی سپون ادرک پاورڈر ہاف ٹی سپون سرکہ ون ٹی سپون فوڈ کلر ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا سویا ساس ون ٹی سپون چیلی ساس ون ٹی سپون تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور آدھے گھنٹے کے لیے اسے رکھ دیں گے کور کر کے آدھے گھنٹہ ہو چکا ہے اب تھوڑا سا آئل ڈال کے چکن کو فرائی کر لیں گے ہم چکن کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے تاکہ اس کی جو اسمین ہے وہ دور ہو جائے گی ٹکن ڈک کے اسے گلنے تک پکا لیں گے اور اس کا پانی بھی خوشک ہو جائے گا تب تک جو چکن پانی چھوڑے گی تھوڑا سا فرائی کر لیں گے اس کو چکن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اتنے چکن ہماری تھنڈی ہوتی ہے ہم نے دو شوارمہ بریڈ لی ہیں اتنے ہم انہیں ریڈی کر لیتے ہیں تھوڑا سا ہم انہیں سیکھ لیں گے ان کا کچھا پن دور ہو جائے گا اب ہم ان کے اوپر وائٹ ساوس لگا دیں گے اچھی طرح سے پھیلا دیں گے اس کی ریسیپی میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کرو گی اپنے یوٹی چینل پر اب بریڈ ساوس لگا دیں گے اس کی ریسیپی بھی میں بہت جلد آپ کو دے دوں گے اب جو چکن ہم نے تیار کی تھی وہ ایٹ کر دیں گے اس کے اوپر لگا دیں گے اچھی طرح سے سیلٹ کٹنگ کر لیا تھا وہ بھی اس کے اوپر ڈال دیں گے دوسرے پہ بھی ڈال دیں گے اسی طرح سے تھوڑا سا ماینیز ایٹ کر دیں گے دونوں شوارموں پر اب ہم انہیں ریپنگ پیپر سے اچھی طرح سے ریپ کر دیں گے شوار میں ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں یہ بہت ہی جلدی بن جاتے ہیں اگر آپ کے دھر مہمان آئے تو آپ انہیں بھی بنا کر کھلائیں امید ہے انہیں بھی یہ بہت پسند آئیں گے امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا ملیں گے پھر کسی اور نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ